براس ٹیکس سلسلے کی پہلی اپیسوڈ جو ہے وہ ہم ریکارڈ کر چکے ہیں آپ لوگوں نے یقین ہے اسے بہت سرہ آپ کا رسپانس اس بارے میں بہت ہی زبردستہ ہے آج ہم اس سلسلے کے دوسری اپیسوڈ کریں گے ایک تھوڑا سا بریف انٹرڈاکشن جو تھا ان کی زندگی کے بارے میں وہ زید صاحب نے ہمیں دیا آج جہاں سے ہم نے اپنی پچھلی اپیسوڈ میں سلسلہ چھوڑا تھا وہی سے آج ہم دوبارہ اس کو کنٹنیو کریں گے زید صاحب پلیز شروع جی محروف جیسے آپ نے کہا کہ یہ ہمارا نیمت اللہ شاولی کا دوسرا پروگرام ہے پہلے پروگرام کے بعد ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ لوگوں کے لیے ایک نیا انٹرڈکشن ہوگا نیمت اللہ شاولی کے بارے میں ہم تعرف کرائیں گے لیکن بیور پلیزنٹلی سرپرائز کہ پوری دنیا سے ہمیں سینکڑوں ایمیل آئیں اور لوگوں نے ان کے بارے میں مزید انفرمیشن ہمیں بھیجی کہ جو ہمارے پاس موجود ریسرچ میں بھی نہیں تھی اور نیمت اللہ شاولی کا ذکر بڑے عدب سے کیا جاتا ہے ہمیں بہت زیادہ میٹیریل لوگوں نے بھیجا ہم نے جو ریکویسٹ کی تھی اور اس کے جواب میں لوگوں نے ہم کو باقاعدہ ہمارے دفتر میں بھی آئے ہم کو ڈاکیمنٹس بھی دیئے لوگوں نے لاکے اور ہم حیران ہوئے اس بات پر کہ لوگوں نے ان پر کتنی ریسرچ کی ہوئی ہے اور ان کے مختلف نسخے جو دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے تھے ایران سے بہت سے نسخے لوگوں نے منگوائے ہوئے تھے بہت سے یہاں پہ ہندوستان کے مختلف دارویڈیو میں کچھ کی فوٹو کاپیز تھیں کہ اس کے سکین ایمیجز تھے مگر ایک بات بلکل تیہ ہو گئی کہ ان پر بہت زیادہ کام تاریخ میں مسلمانوں نے کیا ہوا ہے اسکولرز نے کیا ہوا ہے اور مگر یہ سب اکنالج کرتے ہیں کہ چونکہ مسلمانوں میں چھاپا خانہ پرنٹنگ پریسز کا رواج اتنا زیادہ انیسین صدی میں نہیں تھا اور نسخے ہاتھ سے لکھتے جاتے تھے اس کی وجہ سے بہت سارے نسخے ان کے بہت سارے اشار ان کے گم گئے ہیں اور کئی نسخے جو ہمارے پاس آئے بعض لوگوں نے تو ریسرچ کر کے اس میں سے ان کے مقامن شیئر نکال کر کے جو بالکل آثنٹک ہوں گے کیونکہ مختلف کتابوں میں وہ ہیں لہٰذا وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں اور کچھ شیئر ہیں جو یونیک ہیں کسی ایک نسخے میں ہیں لیکن دوسرے میں نہیں ہیں ان کو بھی الگ کرتے گئے تو الٹیمیٹلی جو بالکل کنفرم شیئر ان کے سامنے آئے ہیں تو ان کو پھر ہم نے سمری بنا کر ہم نے اپنے پروگرام کے لیے ان کو ترتیب دے لیا اور جتنا ہم اس کو دیکھتے اور پڑھتے ہیں ہم اتنی فیسنیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں اللہ کے بندوں نے آنے والے دور کی جسے اللہمہ اقبال کہتے ہیں کہ جو کچھ آنکھ دیکھتی ہے جو کچھ اللہ تعالی نے مجھے بتایا ہے وہ لب پہ آ سکتا نہیں کہ زمانہ کیا سے کیا ہو جائے گا اور آنے والے دور کی دھون میرے آئینہ افکار میں آنے والے دور کی دھونلی سی تصویر دے تو اقبال نے بھی بہت ساری باتیں کی ہیں لیکن کچھ چھپا کے بہت سے پریڈکشنز تو بلکہ صاف صاف انہوں نے کی ہیں کتاب ایک وقت آنے والا ہے جس میں مسلمانوں کو اس میں دیکھنا پڑتا ہے نعمت اللہ شاہ ولی نے تو کھول کے بیان کر دیا ہے انہوں نے تو پریکٹیکلی نام لے کر ایونٹس بتا کے تاریخیں بتا کے اس طرح ایکزیکٹ فگرز دیئے ہیں جیسے اپنے لاسٹ پروگیام میں بھی کچھ واقعات بتائیں ہیں وہ حیرت انگیز ہیں اور اللہ کے بندے اللہ کے دیئے ہوئے نالج سے اللہ کے دیئے ہوئے علم سے کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت ہے کہ قیامت تک کے آنے والے تمام واقعات آپ نے بیان فرمائے ہیں تمام احادیث کی کتابوں میں تمام مسلمان سکولر حضور کی بتائیوی احادیث مبارکہ کے تحت قیامت کی نشانیاں تلاش کرتے پھرتے ہیں آخری دور کی نشانیاں دیکھتے ہیں جو جو فتنے حضور نے بتائے کہ آنے والے دور میں یہ فتنے آئیں گے وہ تمام آج کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اور سکولرز وہ تمام نشانیاں ویریفائی کرتے ہیں زمانے کو دیکھ کر کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے یا نہیں ہوا یا حضور نے اس کے بارے میں فرمایا تھا یہ ابھی آئندہ یا آنے والا واقعہ ہوگا تو اللہ کے بندے جن کو سیر کہتے ہیں صاحب بصیرت صاحب نگاہ یہ علم نجوم نہیں ہے یہ کوئی ستاروں کی چالوں سے حساب کتاب نہیں کیا جا رہا ہے یہ انسپریشنز ہیں یہ آمد ہے یہ نزول ہے یہ الہام ہے علام اقبال جو کہتے ہیں کہ جب ایک اللہ کا بندہ مردِ آزاد جب صاحبِ الہام ہو جائے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں کام کرنے کے پاول ہوتا ہے اور اس کی بات اس کا حکم اس دنیا میں جاری ہوتا ہے آزاد بندے کو صاحبِ الہام ہونا پڑتا ہے اللہ کی طرف سے خاص علم اس کو عطا ہوتا ہے جس کے تحت وہ آپریٹ کرتا ہے بات کرتا ہے یہ کوئی دین سے باہر بات نہیں ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کفر کے دائرے میں جاتی ہو اللہ کے بندوں کو اللہ بشارتیں خوشخبریاں عطا کرتا ہے روحانی طاقتیں دیتا ہے وہ سیر ہوتے ہیں سپریچل ڈائمنشنز ان کی ہوتی ہیں اور وہ خوشخبریاں دینے اور وارننگ دینے کے لیے ان باتوں کو بیان کرتے ہیں جس کی ڈیوٹی لگے وہ ہر کوئی نہیں کرتا اسی لئے ہم انہیں اللہ کا ولی کیا تھا اور نعمت اللہ شاہ ولی ما شاء اللہ اس دیفنیشن پر اترتے ہیں اور کئی سو برس سے مسلمان ان کو کوٹ بھی کر رہے ہیں جیسے ہم نے کہا کہ سیدہ میں شہید اور شاہ اسمائل شہید کی تحریک جو خالصتن ایک جہادی دینی تحریک تھی شاہ اسمائل شہید نے بھی اپنی کتاب اربعین میں اس کا ذکر کیا جو ایٹین فیفٹی ون میں کلکتہ میں پبلش ہوئی تھی ایوڈ ریلی لائک کہ ہمیں اریجنل نسخہ کہیں سے ان کے پرانے مل جائیں جو ہاتھ کے لکھوئے مختوتات ہیں ہنٹرڈن ڈاکومنٹ ابھی تک ہمارے پاس سکین امیجز پہنچے ہیں اریجنل کتاب نہیں آئی ہے لیکن انشاءاللہ لیکن جو ہمارے پاس آئے ہیں آج ہم ان کو وہاں سے لے کے چلتے ہیں جہاں سے ہم نے پیشنی تفاہ روکا تھا ہم نے سکھوں کے بارے میں بابا گرونانت کے بارے میں جو انہوں نے ذکر کیا تھا کہ وہ آئیں گے اور اس کے بعد مغلوں کے دور کے حوالے سے شروع کرتے ہیں مغلوں کے دور میں جب مغلوں کا دور آتا ہے تو نعمت اللہ شاولی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ مغل جس طرح کی حکومت کریں گے اس میں ایش و نشات اشرت ایاشی اور ارام طلبی ان کے وجود میں گھر جائے گی وہ زیادہ ارام طلب ہو جائیں گے اور اپنے ترک طریقے جو ہیں یعنی اپنے ترکیانہ طریقے جو ہیں ان کو بھلا بیٹھیں گے دیکھیں جو فال آف دو مغل ایمپائر کے حوالے سے جب بھی ہمیں سکول میں بھی تاریخ پڑھائی جاتی تھی تو اس کی وجوہات پوسی جاتی تھیں کہ مغل ایمپائر کیوں تباہ ہوئی اور اس کی پہلی وجہ یہی بتائی جاتی تھی کہ جب بابر ہندوستان میں داخل ہوا تھا تو وہ گھوڑے کی ننگی پیٹ پر سواری کیا کرتا تھا جفاکش تھا فوجوں کی قیادت خود کیا کرتا تھا اور آخری دور میں حال یہ ہو گیا تھا کہ مغل بادشاہ پالکیوں میں بیٹھ کر بھنگ پی کر میدان جنگ میں جایا کرتے تھے اور لوگ ان کی پالکیوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے اور ان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ وہ تنوار اٹھا کے میدان جنگ میں جنگ کرتا تھا ایاشی میں برائی میں بدکاری میں اس طرح پڑ گئے پوری بابر کا مشہور واقعہ ہے وہ جب وہ افغانستان کروس کر کے انڈیا کی طرف آ رہا تھا تو راستہ میں شدید برفباری ہو رہی تھی تو اس کی سپاہیوں نے اس کی فوجیوں نے اس سے کہا کہ ایک پہاڑ کے چھوٹا سا غار ہے آپ اس کے اندر تشریف لے جائیں کہ آپ کی اوپر برفباری نہیں پڑے گی اور ہم لوگ کھلے آسمان کے نیچے رات گزار لیں گے تو بابر نے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج تک فارسی کی تاریخ میں اور اس کے بعد عدب کا حصہ بن گیا ہمارا کہ ہما یارہ دوزخ ہما یارہ جنت کہ دوستوں کے ساتھ میں دوزخ میں رہوں گا دوستوں کے ساتھ میں جنت میں رہوں گا یہ اس کی جفاکشی تھی مگر بعد کی آنے والے مغلوں نے انہوں نے شالیمار گارڈنز بھی بنائے بڑے بڑے محلات بنائے بڑے بڑے مقبریں بنائے اپنے عشق کی پہچان میں لیکن انہوں نے کھوٹل فریٹس نہیں بنائے میول شپس نہیں بنائے آٹیلری گنز ڈیولپ نے کی سائنس ان ٹکنالوجی پر کام نہیں کیا اور ان لوگوں نے ایک تین سو سال موج تو کی لیکن مغل ایمپائر کو جب پوری دنیا نیوی بنا کر پوری دنیا پر کلولیل پیریڈ شروع ہو رہا تھا اور بیچ بیچ میں فیزز آئے کہ جس میں ان کا ریوائیول ہوا لیکن وہ ریوائیول بھی ان کا اسی قسم کا تھا کہ وہ دین کے حوالے سے اورنگزیب علمجیر نے سسٹین کیا چیزوں کو تھوڑا لیکن اس کے پہلے اور اس کے بعد مغل سسٹین نہیں کر سکے اور جب ہی تو زوال آیا اور ختم ہوئے اور اس میں نعمت اللہ شاہ والے لکھتے ہیں مغلوں کے حوالے سے کہ جب ان کا یہ ساری کیفیت تم دیکھو گے کہ ان کی حکومت آئی ہے تا مدت سہ ست سال درمول کے ہند بنگال کشمیر شہر بھوٹانا بوپال گیرن تاکرانا کہ ہندوستان میں مغلوں کی حکومت تین سو سال تک پائم رہے گی اور تین سو سال کے بعد مغلوں کے حکومت کا تم زوال دیکھو گے یعنی اگر آپ فگر دیکھیں تو ففٹین ہنڈرین ٹوئنٹی سیون سے ایٹین ففٹی سیون کے درمین کوئی تین سو سال کے آس پاس کے وقفہ بنتا ہے اس میں کچھ پیرٹ بیچ میں ایسے بھی آئیں کہ جب مغلوں کی حکومت نہیں رہی تھی یعنی جب ہمائیوں جائے وہ بھاگ کے ایران چلا گیا ساتھ ہے وہ پیرٹ کے تین سو سال تقریبا پورے بن جاتے ہیں اور بڑا خصورت وہ شیر آگے اس سے کہتے ہیں کہ تم یہ دیکھو گے کہ تین سو سال کے بعد سلطنت مغلیہ کی حکومت ہندوستان میں نہیں رہے گی وہ اصحابِ کہف کی طرح غار میں غائب ہو جائیں گے اصحابِ کہف کا واقعہ جو سورہِ کہف میں بیان ہوتا ہے اس میں بھی ان کا واقعہ یہ ہے کہ وہ تین سو سال سے کچھ زیادہ عرصہ غار میں رہتے ہیں 300 years کا جو ریفرنس ہے اصحابِ کہف کے حوال سے انہوں نے مغلوں کی حکومت کے ریفرنس دیا this itself is fascinating کیونکہ یہ اتنا خصورت ریفرنس ہے کہ یہ کچھ عام آدمی کی طرف سے نہیں آسکتا انہوں نے کہا تین سو سال مغلوں کی یہ قرآن میں بیان ہوئے یہ ایسے غائب ہوں گے کہ ان کا نام انشان اس کے بعد نہیں ملے گا اور یقین تیجے دیکھی ایسے ہی ہوا کہ کیسی حکومت جس نے ایسے عالی شان شاندار حکومت کی جلال اور طاقت کے لحاظ سے ہندوستان میں 1857 کے بعد اس کے شہزادوں اس کی شہزادیوں کا حال یہ تھا کہ ہندوستان کی گلیوں میں بھیق مانگتے پھرتے تھے چھپتے پھرتے تھے کہ انگریزوں کو پتا نہ لگ جائے کہ یہ کہاں پر ہیں کہ انگریزوں کو قتل کرواتے تھے شاہی خاندان کی اس طرح جڑ کارٹی گئی کہ ایسی جڑ کارٹی گئی کہ تیموری شہزادے یقین کیجئے کہ بھیق مانگتے رہے اور ان کی شہزادیاں بزاروں میں بیچی گئیں یعنی اتنا برا حال ہوا اس خاندان کا کہ نام و نشان میں جاد مغل کہاں نظر آتے ہیں آپ کو وہ جلال و جمال جو ان کا تھا اور بچارے بکھیر دیئے گئے یعنی اس طرح غائب تبل کر دیتے تھے اس طرح مغل خاندان کو انہوں نے تباہ برباد کیا تو ان بچاروں پر جو زوال آیا وہ ایسے غائب ہوئے جیسے مغلوں کی کبھی حکومت ہی نہیں یہاں پر اور یہ وہ عبرت ہے جس کو نعمت اللہ شاہ ولی نے بیان کیا تھا کہ ان کے ساتھ آخر میں یہ انجام ہوگا پھر یہ اس کیفیت کہ جب مغلوں کا زوال ہو رہا ہے اور زوال پذیر کا دور ہے ایک بات ہم بتاتے چلیں چونکہ ان کے شیر بکھرے ہوئے تھے تو ان کی ترتیب ہم نے خود بنائی ہے یعنی اس کا انیلیسس ہم نے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں خود کیا ہے کہ یہ شیر اس کے پہلے آنا چاہیے یہ اس کے بعد آنا چاہیے ایونٹ با ایونٹ ہسٹری کو دیکھ کر کہ جنگجو راجے اور مہراجے بھنگ اور شراب کے نشہ میں مست ہوں گے اور ان کے ملک میں عیسائی تاجروں کے روپ میں داخل ہوں گے یہ مجھے مغلوم ہے اور راجوں مہراجوں میں بھی اور ایسٹ انڈیا کمپنی تاجروں کے روپ میں جس طرح داخل ہوئی تھے وہ تاجر بن کر آئے تھے عیسائی تاجروں کے روپ میں داخل ہوں گے اور آہستہ آہستہ ہندوستان پر قبضہ کریں گے یہ پیریڈ انہوں نے سکسٹین ہنڈرین ون میں ایسٹ انڈیا کمپنی انہوں نے بنائی ایٹین ففٹی سیون میں انہوں نے انڈیا کیپچر کر لیا اور دھائی سو سال کا پیریڈ ان کو جو لگا ایٹین ففٹی سیون کے بعد پریکٹیکلی انڈیا بریٹش کراؤن کے کنٹرول میں آیا ہے اس سے پہلے دھائی سو سال تاجر ایس انڈیا کمپنی کے ٹریڈر بن کر جو لٹیرے تھے جو بیسیکلی تو کلونیل پاوست تھیں لیکن گھنڈے لٹیرے پائرٹس جو کہ اپنے آپ کو بریٹش ایمپائر کے منڈیٹ یا اس کے لائسنس کے تحت آپریٹ کرتے تھے تو جو انٹرپیٹیشن پہلے کرتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگوں سے آہستہ آہستہ حکومت چھن جائے گی غیر کی مہمان ہو جائے گی اور غیر اپنا سکہ چلائیں گے دیکھئے بنگال میں آنے کے بعد ایس انڈیا کمپنی میں جب سراجو دولہ سے سیونٹین ففٹی سیون میں حکومت چھنی تو اس کے بعد ایس انڈیا کمپنی نے اپنے سکے بھی جاری کر دیئے تھے حالانکہ ان کی حکومت نہیں سکہ تو وہ جاری کرتا ہے جس کا حکومت ہو لیکن جب انہوں نے آکے اغیار آہستہ آہستہ جنہوں نے پورا پروسس بتایا کہ جس طرح یہ پہلے ہی اس انڈیا کمپنی میں داخل ہوئے اس کے بعد وہ محصور ٹیپو سلطان کی طرف گئے ساؤت سے انہوں نے کیپچر کیا اور آہستہ آہستہ آپس میں لڑوا کر کبھی حیدرباد کی ریاست کو مرٹوں سے لڑوایا مرٹوں نے حیدرباد کو ٹیپو سے لڑوایا اس کے بعد سادشیں کر کے اس سے پہلے سراجو دولہ کے خلاف کی یہ سادش اور کاروائی کرتے کرتے رکھ میں سکھے جاری کرتے کرتے اپنی حکومت اور فٹ ہول قائم کرتے کرتے انڈیا میں آہستہ آہستہ پھیلتے چلے گئے پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب تم تخت پر عیسائیوں کے بیٹھے ہوئے دیکھو گے یعنی ایتین ففٹی سیون کے بعد کا ذکر ہوتا ہے کہ جب تم یہ دیکھو گے کہ تخت پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا ہے تو مکر و فریب سے یہ مسلمانوں کی بڑی پکر دھکڑ کریں گے یعنی مکر سے فریب سے مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی جائے گی پکر دھکڑ ہوگی ایتین ففٹی سیون کے بعد جس طرح انڈیا کے مسلمانوں کے شرفہ کو ہماری اشرافیہ کو ہماری ایجوکیٹڈ الیٹ کو ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو ہماری ایجوکیٹڈ کلاس کو ہمارے ٹریڈرز کو ہمارے نوابوں کو ہمارے راجوں کو ہمارے وہ لوگ جو مسلمانوں میں بائزدت لوگ تصور کی جاتے تھے شرفہ تھے وہ لوگ جو ریزسٹ کر سکتے تھے پڑھے لکھی قومتی ان کو اس طرح تباہ برباد کیا گیا توپوں کے آگے بان کر اڑایا گیا ہمارا گیا مسلمانوں کے تعلیمی نظام تباہ کر دیا گیا ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمارا جوڈشل سسٹم ہمارا ایکنومی سسٹم مسلمانوں پر زمین جس طرح تنگ کی گئی 1857 کے بعد بہادر شاہ زفر کو برما کی طرف ایجزائل کر دیا گیا اور خطرہ یہ تھا ان کو انگریزوں کو کہ شاید دوبارہ بغاوت نہ برپا ہو جائے 1931 تک بہادر شاہ زفر کی صبر پر پہرہ لگا کے رکھتے تھے تو انڈین نیشنلسٹ 1857 کی جنگ ازادی کی یاد میں وہاں جا کر کہیں پہ اپنے آپ کو ری گروپ نہ کر لیں اور اس کو بنیاد بنا کر دوبارہ ہندوستان کیپسر کرنے کی کوشش نہ کریں اسی دور پر سلسلیت نے وہ تحرین شروع کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں سے کہا جائے کہ اب آپ انگریزوں کو تصرف مان لے کہ انگریز جو ہیں وہ حکومت کر چکے ہیں لہذا اب جنگ کا راستہ ختم کیجئے اور انگریزوں کے ساتھ مل کر ہندووں کی طرح کام کریں تو مسلمانوں میں مختلف رویہ بلڈ ہوئے اس زمانے میں یعنی جمال الدین افغانی نے اپنی پین اسلامی مومنٹ شروع کی کہ اس کا مطلب تھا کہ انگریزوں کے خلاف بغاوت برپا کی جائے مسلمانوں کو اکٹھا رکھا جائے یہ مختلف قسم کے تھوٹ پروسس اس وقت شروع ہوئے جب مسلمانوں کی پکڑ دھکڑ کا سسلہ شروع تھا یعنی تقریباً پچاس سال ایٹین ففٹی سیون کی جنگ کے بعد بھی یعنی ٹیکٹیکلی حال یہ تھا کہ مسلمان مجاہدین کو تحریکی والوں کو کیونکہ بہت سے مجاہدین ایسے تھے وہ لڑ رہے تھے مضامت پھر بھی کر رہے تھے سید احمد شہید کی تحریک جو ایٹین تھرٹی ون میں بالا کوٹ میں آپ شہید ہوئے تھے ان کے مجاہدین انگلے ایک سو سال تک لڑتے رہے انگریزوں سے اوٹرائبل ایریا تھے ان کی تحریک کے بغاوت چلتی رہی تو اس کے بعد اس کا بات کا شیئر بڑا دلچسپ ہے جس کا ہمیں ذکر کیا تھا کہ اس کے بعد عیسائی تمام ملک ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے اور تقریباً سو سال تک ہندوستان پر ان کا حکم جاری رہے گا اب دیکھیں یہ وہ سو سال والی بات ہے کہ جو مسلمان ایٹین ففٹی سیون کی وار آف انڈیپیننس میں جب شریک ہوئے تو تاریخوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کا اس شیئر کا بہت بڑا اثر تھا بغاوت برپا کرنے میں ہم نے وہ کتابیں بھی منگوا کے پڑھی ہیں وار آف انڈیپیننس کی جو انڈیا میں چھپی ہوئی ہیں اور وہ اکنالیج کرتے ہیں اس بات کو کہ وار آف انڈیپیننس میں یہ شیئر بہت رول ادا کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو یہ یقین تھا کہ ایٹین ففٹی سیون میں سو سال ہو چکے ہیں انگریزوں کو سیونٹین ففٹی سیون سے کیلکولیٹ کر رہے تھے اور اس کی وجہ سے یہ بغاوت کا وقت قریب آ گیا تو یہ شیئر ظاہر اس وقت تھا تو مسلمان اس شیئر کو اکنالیج کر رہے تھے اور وہ بات جو پہلے کہی تھی ہم نے کہ جو کتابوں میں ہمیں ریفرنس ملائے کہ ایٹین ففٹی سیون میں یعنی وار آف انڈیپیننس سے چھ سال پہلے کلکتہ میں یہ کتاب شایع ہو چکی تھی سید شاہ اسماعیل شہید کی جس میں اس کا ذکر تھا تو جب ظاہر کتاب شایع ہوئی اور مسلمانوں نے پڑھا اور وار آف انڈیپیننس کا وقت آیا تو مسلمانوں نے ریلیٹ کیا کہ شاید یہ پیریڈ ہے مگر یہ مسلمانوں کو اس وقت اندازہ ہوا عبد المعبود صاحب کا ذکر جو ہم نے کیا تھا کہ جو اسلامباد کے قبرستان میں دفن ہے اور ایک سو باسک سال کی مور میں انتقال کیا انہوں نے پھر یہ ریفرنس دیا تھا کہ ہمیں کسی نے آ کے کہا تھا کہ تم جس ازادی کو تلاش کر رہے ہو وہ ایٹین ففٹی سیون سے شروع ہوگی اور سو سال سے کم عرصے میں نوے سال بعد تم کو وہ ازادی ملے گی تو نائیٹین فورٹی سیون جو ہے نوے سال بنتے ہیں جس کا نعمت اللہ شاہ والی نے ذکر کیا تھا کہ کم سو سال کے آس پاس انگریزوں کی حکومت کو دیکھو گے اور اس کے بعد کہتے ہیں بڑا خوبصورت شیئر کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں انگریزوں کے ہندوستان پر قبضہ کر لینے کے نتیجے میں اسلام اور اسلام والے لاچار اور حیران رہ جائیں گے بل بخارہ تہران سندھ اور ہندوستان میں یعنی پوری مسلمان دنیا حیران پریشان ہو جائے گی کہ یہ ہوا کیا ہے کہ جہاں ایک طرف اتنی بڑی مغل سلطنت مسلمانوں کی جو ایک ہزار سال ہندوستان پر مسلمان حکومت کرتے آئے اب کیفیت یہ ہوگی کہ یہاں پر عیسائیوں کی حکومت غالب ہو گئی اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کی بات ہو رہی ہے پورا نظام جو ایک ہزار سال میں مسلمانوں نے قائم کیا تھا وہ سارا ایسا صاف کیا گیا ایسا غائب ہوا کہ ہندوستان دار الاسلام سے دعوال کفر بن گیا اور جب وار آف انڈپینڈنس کے بعد یہ کیفیات بنیں تو مسلمانوں میں واقعی کرائشس برپا ہو گیا تھا کہ کوئی مسلمان مسلطنت اور مسلمان فقہ اس بات کا جواب دینے کے قابل نہیں تھا کہ جب اتنا بڑا مسلمان ملک کافر ہو جائے کافر اکمران ہو جائیں تو کیا مسلمان وہاں سے ہجرت کر جائیں یا وہاں رہیں وہاں جمعہ پڑھا جا سکتا ہے نہیں پڑھا جا سکتا ہے دار الاسلام ہے دار الکفر ہے یہ ایک کرائشس کھڑا ہو گیا مسلمانوں کے لئے اور واقعی یعنی مسلمان بہت بڑی مومنٹ ایک یہ بن پڑی کہ یہاں سے ہجرت کر جاؤ اور مسلمان افغانستان اور دوسرے علاقوں میں ہجرت کر کے جانے لگے لیکن ظاہرے نہ وسائل تھے نہ افغانستان میں کوئی ایسے رسورس تھے جن بچاروں نے ہجرت کی وہ بھی تباہ ہوئے پھر باقی انہوں نے کہا نہیں ہجرت کا فائلہ کوئی نہیں کہ تباہ برباد ہو رہے ہیں بیٹھے رو یہاں پہ اگر مر رہی ہے تو گھروں میں مرو ایک کرائشس تھا مسلمانوں کے لئے تو یہ معاملہ انہوں نے کہا کہ جب اور اگلا شیر جو اس بات کی تائید کرتا ہے کہ جو اس کے بعد آنے والے واقعات میں ہوا در مکتب و مدارس علم فرنگ خوانن در علم فقہ و تفسیر غافل شون بگانہ سکولوں اور درسگاہوں میں انگریزی پڑھائی جائے گی اور سقہ اور تفسیر کے علم سے غافل ہوں گے اور دور ہو جائیں گے انگریزوں نے یہی کیا آنے کے بعد کہ اوور نائی ڈیفنیشن چینج کر دی کہ ہمارے نزدیک پڑھا لکھا وہ ہے جو انگریزی جانتا ہوں اور وہ مسلمان عالم جو اٹھارہ اٹھارہ بیس بھی سال یا زندگیاں خرچ کر کے عربی اور فارسی اور تفسیر اور فقہ اور سنت اور حدیث کے عالم تھے انگریزوں کے ڈیفنیشن میں رات و رات ان کو جاہل قرار دیا گیا اور پورا سرکاری دروازے نوکریوں کے انگریزوں کے بینیفٹس کے پریولیجز کے ان پر کھولے گئے کہ جو انگریزی تعلیم جانتے تھے پڑھے لکھے لوگ ان کو کہا جانے گا ایڈوکیشن سسٹم میں کالے نے جس طرح تبدیل کیا اس نے کہا کہ ہم نے ایک قوم کو اپنا غلام بنا کے رکھنا ہے لہٰذا ہم نے اس کی ذہن سازی اس طرح کرنی ہے کہ مغرب سے آئے بھی ہر چیز کو وہ اچھا تصور کریں ان کے نزدیک مغرب کی زبان اس کی تہزیم اس کا لباس اس کے عادات اس کے اخلاق اس کا کلچر جب تک کہ یہ اس کو سپیریئر نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہی ہمارے غلام نہیں بنیں گے اور پوری جس کو آج اسطلاح استعمال ہوتی ہے براؤن صاحب کی جو ہمارے اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں کہ وجود اوپر سے کالا ہے اندر سے انگریز ہیں اور اپنے آپ کو انگریزوں کے غلام اس طرح سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا واقعہ ہے کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہے کہ ہماری نیشنل اسیمبلی کے سپیکر نے چند سال پہلے جب ملکہ پاکستان آئی تو نیشنل اسیمبلی کے سپیکر نے نیشنل اسیمبلی میں کھڑے ہو کر ان کو مخاطب کر کے کہا کہ still your loyal subjects ہم ابھی تک آپ کے وفادار غلام ہیں کیونکہ وہ غلام تو تھے کیونکہ ملکہ نے ان کو زمینیں دی تھی اور ان کی نوکنی انہوں نے کی ساری عمر اور یہی لوگ یہی کلاس اس وقت پاکستان پر حکومت بھی کر رہی ہے تو یہ انہوں نے کہا کہ مدرسوں میں اور درسگاہوں میں دین کا علم ختم کر دیا جائے گا اور انگریزی کی تعلیم شروع ہو جائے گی پھر کہتے ہیں اچھا افسر اس کے بعد یہ واقعہ اب this is exactly the time کہ جب 1857 کے بعد مسلمانوں کو بھی encourage کیا گیا کہ آپ انگریزی تعلیم حاصل کیجئے انگریزی تعلیم میں جائے ظاہر ہے مسلمانوں میں بھی کلاسز بن گئی جو ہمارے اورینجل کلاس تھی جو ہمارے علماء سکولرز تھے انہوں نے پہلے resist کیا انگریزی تعلیم کو اپنے مدرسے بنائے بڑے بڑے مدرسے بنے اس وقت جو دین کی تعلیم کو اور مسلمانوں نے گھر میں عربی اور فارسی پڑھانے کا بندوبست کیا کہ ہمارے بچے اپنے دین سے بیگانہ نہیں ہو جائیں لیکن آہستہ آہستہ مسلمانوں نے انگریزی سکولوں میں بھیجنا شروع کر دیا بچوں کا اپنے اس کے بعد ایک بڑا interesting واقعہ نعمت اللہ لکھتے ہیں کہ تقریبا کہتے ہیں کہ بعد شبد جنگ باروسیان و جاپان جاپان فتح بائد برملک روسیانہ اس کے بعد روس اور جاپان میں ایک جنگ شروع ہو جائے گی اور جس میں جاپان کو فتح اور روس کو شکست ہوگی now 1905 gives us an event جس میں روس اور جاپان کی ایک جنگ ہوتی ہے یعنی یہ واقعات جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں اگر سیکمنٹ ساپ بیلڈ کریں تو 1857 کے بعد جس طرح مسلمانوں کی تعلیمی نظام ختم کیا گیا انگریزی تعلیم آئی تو اگر آپ سیکمنٹ ساپ ایونٹ بیلڈ کریں ظاہر ہے انہوں نے تاریخ نہیں لکھی کہ کس تاریخ میں یہ ہوگا لیکن وہی بات جیسے ہم نے کہی کہ ہم جب ایونٹ کو بیلڈ کرتے ہیں جب مختلف اشار ہم نے لے کے سیکمنٹ ساپ ہسٹری بیلڈ کیا تو اس میں 1905 میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ روس اور جاپان کی ایک جنگ ہوتی ہے اور ایک خوریز جنگ دونوں ملکوں کے درمیان ہوئی تو اس کا ایک ذکر ہے یہاں پر اور اس کے بعد ایک بڑا انٹرسٹنگ شیئر یہ لکھتے ہیں کہ دو فرد ایسے پیدا ہوں گے دو ایسے وجود پیدا ہوں گے جن کے نام میں احمد آتا ہوگا لیکن وہ ایسی تفسیر لکھیں گے ایسی تعویل کریں گے قرآن و سنت کی جس سے مسلمان گمرا ہو جائیں گے اب ناؤ اس کی بہت سے لوگوں نے ایک آدمی کے بارے میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے مرزا غلام احمد خادیان یعنی اس کے بارے میں تو اس نے جس طرح نبوت کا دعویٰ کیا اور جو تفسیر لکھی اور جو حالات اس نے بنائے اس میں تو پوری مسلمان امت متفق ہے کہ انہوں نے جس طرح گمراہ کیا مسلمانوں کی صفوں میں لوگوں کو انہوں نے دو آدمیوں کا ذکر کیا اب دوسرا ای کنوٹ نیم بکوز ظاہر ہے ہر کوئی اپنے اپنے مسلق کے اختلاف کی وجہ سے کسی نہ کسی کا نام لینے کی کوشش کرے گا لیکن امت کا اجماع نہیں ہے امت کی کلیکٹیو اس کے اوپر کوئی رائے نہیں ہے کہ دوسرا احمد جس کے نام میں احمد آتا ہے وہ کون ہو زیادہ جو اس دور میں پیدا ہوا ہے جس نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے نہیں ہمارا خیال ہے کہ ہو چکا ہے وہ لیکن کم از کم ایک جس کے نام میں احمد آتا ہے غلام احمد خادیانی جو ہے دوسرا بھی کوئی ہوگا یعنی بہت سے لوگوں نے گمراہ کیا اس میں ایسی بات نہیں ہے تو پھر ایک بڑا انٹرسٹنگ کیونکہ غلام احمد خادیانی نے انیس سو ایک وغیرہ کی آس پاس میں چونکہ وہ یہ وہ پیریڈز ہیں جو روس اور جاپان کی جنگ کی بھی بات کر رہے ہیں 19 سنچری شروع ہو گئے یعنی 20 سنچری شروع ہو گئے پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہند میں تاؤن اور قہد کی وبا پھیل جائے گی فلیگ اور قہد پھیلے گا اور بہت زیادہ مسلمان اس کی وجہ سے موت کے موں میں چلے جائیں گے تاؤن کے حوالے سے اور پلیگ کے حوالے سے قدرت اللہ شہاب نے بھی اپنی کتاب شہاب نامہ میں ذکر کیا ہے کہ اس 20 سنی کے شروع میں انڈیا میں بہت بڑا پلیگ آیا تھا یعنی اس میں 1896 میں 1914 میں اور 1897 1901 یہ سارے جو پیریڈ شروع کے ہیں ان میں بہت بڑا قہد نازل ہوا تھا ہندوستان میں اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانے گئیں تھیں شہاب نامہ میں اس کا پورا تفصیلی ذکر بھی ہے قہد بھی آیا تھا اور قہد کا عالم بھی شہاب نامہ میں ذکر کرتے ہیں کہ انسان بھوکے مر رہے ہوتے تھے اور برٹیش حکومت نے کھانا جمع کر کے رکھا ہوتا تھا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد ان کو سٹاکس کی ضرورت حالات خراب تھے تو وہ سٹاک فوڈ جمع کر رہے تھے لوگوں کو نہیں دے رہے تھے اور بنگال میں خاص طور پر اور ان علاقوں میں جہاں پہ فوڈ سپلی جو گرینری ہوا کرتی تھی وہاں بھوکے مر رہے تھے لوگ تو یہ دونوں چیزوں کا ذکر آپ کو کتابوں میں اور ہسٹری میں ملتا بھی ہے اور یہ بات ٹھیک ہے کہ قہد بہت جانا رکھا کہ تاؤن پلیک کی بیماری بھی پھیلی اور قہد بھی آئے اور یہ سارا انگریزوں کی وجہ سے ایک اورکسٹریٹر تھا جو انہوں نے وہاں پر کیا اسی دور میں ذکر کرتے ہیں اسی دور کے شیعروں میں سے ایک شیعر ان کا یہ ہے کہ کوہقاف کے علاقے میں روسیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی وہ خوارزم اور خیوہ سے لے کر اس تمام علاقوں کرانہ تک کے علاقوں پر قبضہ کر لیں گے اب یہ روس کی طرف گئے ہیں رشیا اور سنٹرل ایشیا جن علاقوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے کوہقاف خوارزم اور وہ تمام علاقے یہ سنٹرل ایشیا اور نائنٹین سنچری کے آخر میں ٹونٹی ایت سنچری کے شروع میں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ سارا علاقہ وہ ہے جس کو آپ گریٹ گیم کہتے ہیں جس کے اندر روس جو تھا وہ تاجکستان ازباکستان کاؤکیش کوہقاف چچنیا کے جو علاقے ان تمام علاقوں پر قبضہ کرتے ہوئے نیچے آ رہا تھا اور برٹش ایمپائر نیچے سے اوپر اٹھ رہی تھی مسلمان علاقوں پر مغل انڈیا پر قبضہ کرتے ہوئے اور بیس میں افغانستان کا علاقہ بفر کے طور پر کام کر رہا تھا تو یہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس پیریڈ کے آس پاس روس ان سارے ایشیا وستی کے علاقوں پر قبضہ کر لے گا بتاتے خود ایک حیرت انگیز پرڈکشن ہے اس گریٹ گیم کی اس پوری گریٹ گیم کی اور رشن ایکسپینشن کی جو رشن سیولیزیشن موسکو سے نکل کر نیچے مسلمان سنٹرل ایشیا کی طرف نیچے آتی چلی جا رہی تھی اور یہ واقعہ یہ ایونٹ انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے اس کے بعد جو واقعات آئیں گے وہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے بہت شکریہ حضرت صاحب اور جس طرح جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی ایونٹس کری باتا جا رہے ہیں کیوروسٹی جو ہے وہ مزید بڑھتی جا رہے ہیں بگر ہم لوگ پہ ایزیلی ریلیج کر سکتے ہیں بگر زیتنی پرانی ہیسٹری تو سب نہیں جانتے لیکن ان ایونٹس کو بہت شکریہ ویورز آپ نے پروگرام دیکھا نیمت اللہ شاہ ولی کے سلسلے کی آج دوسری ایپیسوڈ تھی اور بہت انٹرسنگ ہوتا جا رہا ہے پروگرام ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کریں گے کہ اگر کسی بھی قسم کی آپ کو کوئی ریسرچ مٹیریل ملتا ہے اس حوالے سے تو ہم آئے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اگر پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ